ہاں ہمارے طرح بغیر اشتہار کے بغیر دعوت نامے کے ایسا پروگرام کر کے دکھاؤ ہم تمہارے ہاتھ چونے نہیں کر سکوگے پھر تمہیں ماننا چاہیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا اسی وعدے پہ ہم وفا کرتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے ہم انشاءاللہ یہ وعدہ وفا کرتے چلے جائیں گے یہ انیس بیس کے چکر سے نکل جاؤ ورنہ اگلا انیس جون سلحجہ میں آ رہا ہے اس سے اگلا سلحجہ کے آخر میں آ رہا ہے تیسرا محرم میں آ رہا ہے لیکن وہ بھی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ انیس بیس کے چکر میں رہے تو خیرہ آپ کو اگلا محرم مشکل ہو جائے گا میں وہ دن مجھے یاد ہے کہ محرم اسلام حضرت مولانا دیاور رحمان فاروق کی شہید رحمت اللہ علیہ نے مجھے موسان ملاقات کے دوران کہا کہ آپ کو میں کبیر والا کی سرزمین پر بھیج رہا ہوں اور آپ کی یہ یہ ذمہ داریاں ہوں گی میں اپنی قیادت کے سامنے الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پر یہ بات ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انیس سو پچانوے سے لے کر دو ہزار بیس کے آج کے دن تک اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حضرت فاروق کی شہید کی روح سے کبھی بغاوت نہیں کی ہے اور کبھی اس کو پریشان نہیں کیا ہے جو جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے جو قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے جو جماعتی محول ہوتا ہے ہم اسی کے ساتھ چل کر اپنے شہداء اور اپنے قائدین کے ساتھ وفا کر کے دکھا دیتے ہیں اور دوسری بات کہ تقریبا انیس سو پچانوے چینوے ستانوے سے جب بھی انیس جون کی کوئی درخواست نہیں جاتی ہے تو کہتے ہیں اسے بیس کر لو اسے اٹھارہ کر لو یہ میری بحث بڑے عرصے سے چل رہی ہے اپنے انتظامیہ کے ذمہ دار دوستوں سے میں ہم سے سوال کیا کرتا ہوں کہ اٹھارہ کیوں کریں بیس کیوں کریں کہتے ہیں سی انیس پر اطلاع دے میں نے کہا مسئلہ پوری دنیا میں انیس بیس کہی ہے جب بھی بھی مسئلہ ہوتے ہیں کہتے ہیں انیس بیس اپار کی ہے انیس اور بیس کا مسئلہ ہے تمہارا اگر یہ شوق ہے تو یہ اٹھارہ کا بھی پورا کر دیں گے لیکن تم کر بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ بیس کا بھی شوق ہم آپ کا پورا کر دیں گے لیکن کیا کریں مجبوری ہے کہ فوجی پڑاؤ میں جو وعدہ کیا گیا تھا ہم وہی نبھانا چاہتے ہیں جہاں جیبان اللہ صاحب بیٹھے ہیں وہ وعدہ ہم نبھا رہے ہیں اور ہم تمہیں بھی بابر کرا رہے ہیں کہ ہم وعدہ نبھانے والے لوگ ہیں ہم وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہیں بھروسہ کرو میری پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے سیاسی مذہبی حوالے سے کالی لہور صاحب بیٹھے ہیں اور دوست بھی بیٹھے ہیں ہم نے چاند بوجھ کر میں مولا کی موجودگی میں ارس کر رہا ہوں کوئی اشتہار کوئی پنکھنٹ حتیٰ کہ میں نے شوشل میڈیا پر بھی پبندی ہے کہ کوئی بندہ ایک میسج بھی نہیں بھیجے گا یہ دانستہ کیا ہے غیر دانستہ نہیں کیا تمہیں انیس بھی اس کا فرق بتانا چاہتے تھے یہاں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے اپنے موبیل سے کوئی میسج دکھائے اداروں کے دوست بیٹھ رہے ہیں کوئی اشتہار دکھاؤ کوئی پیرا فریکس دکھاؤ جس پہ ہم نے لوگوں کو کہاو کہ آؤ نیس بیٹھوں کی اس کانفرنس میں لوٹ کر لو ہم بغیر اشتہار کے اگر اتنے لوگ جمع کر سکتے ہیں تو اشتہار کے ساتھ بدا نہیں کتنے جمع کرتے ہیں یہ میں مولا سکتا ہے کہ سامنے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ ساتھ بات ہے یہ ایک میسج بھی نہیں ہے ریکارڈ میں بات ہے شوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کر رہا ہے ہم نے استعمال بھی نہیں کیا جان پوچھ کے نہیں کیا اور ایک چیلنج تو نہیں ہے لیکن تحدیث بن نعمت کے دور پر کہہ رہا ہوں بڑا شور ہے بڑی باتیں ہوتی ہیں یہ ہی نہیں کیا وہ نہیں کیا بڑے بڑے پیلا فلکس لگا کے بڑے بڑے بوٹوں پر پروگرام کیا کرتے ہو اور ہمارے طرح بغیر اشتہار کے بغیر دعوت نامے کے ایسا پروگرام کر کے دکھاؤ ہم تمہارے ہاتھ چونے نہیں کر سکوگے پھر تمہیں ماننا چاہیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا اسی وعدے پہ ہم وفا کرتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے ہم انشاءاللہ یہ وعدہ وفا کرتے چلے جائیں گے اور دوسری بات اہلِ قبیر والا جانتے ہیں چکر ووٹوں کا نہیں ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے لیکن آپ اسے آیا نہیں کرنا چاہتے آپ زبان پہ لاتے ہیں لیجی محفلوں میں وہ بات کرتے ہیں لیکن عوام میں نہیں کرنا چاہتے ہم جو بات لیجی محفل میں کرتے ہیں وہ ہی عوام میں کرتے ہیں اگر قبیر والا کی جبیلدار سسٹم سے تمہیں خوف تھا کہ ان دو کے مقابلے میں کوئی نہیں آسکتا انیس سو ستانوے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن تک ملک اشرف تحیم صاحب نے میں نے اور کاری ظہور صاحب نے الیکشن تمہیں لڑ کے دکھایا ہے اب اگر کوئی بڑا جاگیلدار یہاں مربوں کا مالک بیٹھائے میں اسے بھی کہتا ہوں میں نے تمہیں ہم نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے آؤ تم ان کا مقابلہ کرو ہم تمہارے بھر کر بن کے ہم قبیر والا میں ایک تاریخ لکن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اہل السمت کا علاقہ ہے یہ کسی غیر کا علاقہ نہیں ہے آؤ غیرت کرو کسی بیس پہ الیکشن لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں اندر سے تم کچھ اور بنو باہر سے کچھ اور بنو یہ کوئی اور دوکھا کھا سکتے ہیں ہم تو نہیں کھا سکتے بھائی جب 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 اس بزرگ کو میں سلامِ عقیدت تاج بھی بیش کرتا ہوں اس کی قبر کی مٹی کو سلام کرتا ہوں جس کے سامنے آزم تارک نے نموسِ صحابہ بیل رکھتا اور اس نے دسکت کی ہے بے نظیر کی جورمنٹ نے کہا بابا جی یہ واپس لو تو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے ہماری کارمیڈ کا مسئلہ ہے اس ناخاندہ آدمی دے جو اتنا پڑا لکھا نہیں تھا جس کے پاس اتنا دگریہ تو نہیں تھی بنا سادا لو آدمی تھا اس نے کہا بی بی مجھے اور تو پتا نہیں ہے جو عظم تارک نے مجھے پھل دیا ہے اس کو پڑھ کے تستخط کر کے مجھے پاک سما جا گئی ہے کہ واپس لینا تیری پارٹی کا مسئلہ ہے اور میرا واپس نہ لینا میرے ایمان کا مسئلہ ہے میں آج عثمہ بی سلام اقیدت پیش کرتا ہوں اگر تمہاری لگوں میں وہی خون ہے تو تم ایسا کر کے دکھاؤ میں تمہارے ہاتھ چونوں گا اگر نہیں کر سکتے پھر سہل میں رکھو ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو سمجھ آئے گی جس عوام کو سمجھ آئے گی جس شہر کو سمجھ آئے گی خباس کو سمجھ آئے گی علماء کو بھی سمجھ آ جائے گی ہم نے کچھ راستے متعین کیے ہوئے ہیں کچھ راہیں متعین کی ہیں انہیں پہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے لداری نام کی کوئی چیز نہ کبھی ذہن میں سوچی ہے نہ کر سکتے ہیں اور تیسری بات علامہ خروقی شہید سے لے کر علامہ لدھیانوی دامت پرکات ملانیہ تھا ہماری قیادت نے ہمیشہ وطن عزیز پاکستان میں امن کی بات کی ہے اور یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کبیر والا کا امن ہماری مرہون منت ہے یہ انتظامیہ بھی جانتی ہے یہ یہاں کا سسٹم بھی جانتا ہے یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں جاؤ یہ بات ریکارڈ پر ہے میں نے کبھی تمہارے سامنے چھولی پھیلا کے ایک امن کمیٹی کمیمبر بھی تم سے نہیں مانگا ہے تم نے ہمیں بنایا امن کمیٹی کمیمبر پھر بھی ہم نے امن کے لیے کام کیا نہیں بنایا پھر بھی ہم تمہارے شانہ بشانہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ شہر ہمارا ہے یہ علاقہ ہمارا ہے اس میں امن کے لیے جتو جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تم سے بہتر امن قائم کر کے دکھایا بھی ہے اور دکھاتے بھی رہیں گے لیکن تکلیف ہے اس بات کی یہ شوشر میڈیا بھر اس تحصیل میں جتنا دستاخیہ ہوئی ہے جتنا افعیار درج ہوئی ہے یہ ریکارڈ پر ہیں انتظامیہ کے ریکارڈ پر ہیں جس ایس اچو نے حکم دیا اور افعیار درج ہوئی مان لینا چاہیے حکومت کو کہ اس کا ایس اچو سچائے اس نے افعیار کاٹ کے بتایا ہے کہ یہ دستاخ یہ کسی سننے کی کتاب کی بات نہیں ہے تمہاری افعیار کی بات ہے افعیار درج ہوتی رہی ہیں اور میں یہ بات کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا مولانا انور رحمت اللہ علیہ جو محتمم تھے دار القلوم کبیر والا کے استاذ العلماء تھے لیکن کمال کے شخص تھے جن کے سامنے جب بھی ہم آئے انہیں کہا یار میں تمہارا احترام کرتا ہوں کہ تم امی آئیشہ کے بیٹے ہو اللہ آج میں سٹیٹ پر یہ بات کہنا ضروری سمجھنا ہوں اس تاثیر کے اپورٹ نام پر آدمی کدھر ہمیں نام نہیں لینا چاہتا اس کے بیٹے کی شادی تھی مجھے فون کیا کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے وہ مارا اچھا دوست ہے لیکن اس شادی میں خلط ملت نظام ہوگا رحمانی صاحب میرے ساتھ آپ چلیں گے جس وقت کھانا شروع ہوگا تو ہم پھٹھ کر آ جائیں گے میں نے کہا حضرت کیوں پھر میں جہاں آئیشہ کا گستار بیٹا ہوں وہاں کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتا ہوں میں اینی شاہر ہوں میں ان کے ساتھ گیا بھی واپس بھی اسی طرح سے آیا جب گھر پہنچے جتنی ٹشیں وہاں موجود تھیں جتنا اچھا کھانا وہاں موجود تھا اس سے کہیں اچھا گھر میں کھانا کہہ کے گئے تھے کہا اس ولی میں سے بہتر یہ کھانا ہے کہ ہم دونوں ایشہ کے بیٹے بن کے کھانے گئے جو اس قسمت کے آدمی تھے ان کا بیٹا محمد احمد معاویہ جو کئی پرچوں میں گواہ بھی ہے کئی متعی ہے جو کچھ شوشل میڈیا کے ذریعے اس شہر میں بدعملی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہماری نظروں میں ہے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اداروں کو بھی انتظامیاں کو بھی کہ ان جیزوں پر آپ گہری نظر رکھیں جتنا آپ فور شہر والوں پر رکھتے ہیں انتی نظر رکھتے ہیں سپاناللہ فور شہر والے بیچارے تمہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے پھر بھی تمہاری نظر ہے جو کچھ یہاں پڑے لکھے لوگ بد امنی کی فضاء پیدا کر رہے ہیں میں اشارہ دے رہا ہوں اس کو سبھالنے کی کوشش کریں برنہ شاید یہ ہماری امن کی کوشش رائے گا نہ چلی جائیں لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بطن عزیز پاکستان میں جہاں قائد محترم امن کے لیے کوشش ہیں وہی پر ہم ان کے کارکن بن کے اس جلے میں بھی امن کے لیے کوشش ہیں میں آپ دوستوں کا تہدل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں اگلے سال بھی اشتیار نہیں ہوگا آوگے جو کہتے ہیں نائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں اشتیار نہیں ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں اشتیار نہیں ہوگا میں نے انتظامیہ کے لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا جو اشتیار کے بغیر یہ آکے یہ میری بحرمانی سمجھے کہ میں نے ان کو دعا میرے جہاز میں بیٹھا دیا ہے اگر تم کہیں بھی نہ بیٹھ لے دیں تو روڈ پر بیٹھے ہوتے ہی اگلے سال بھی روڈ پر بیٹھ سکتے ہیں یہ انیس بیس کے چکر سے نکل جاؤ برنہ اگلا انیس جون سلحجہ میں آ رہا ہے اس سے اگلا سلحجہ کے آخر میں آ رہا ہے تیسرا محرم میں آ رہا ہے لیکن وہ بھی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ انیس بیس کے چکر میں رہے تو پھر آپ کو اگلا محرم پشکل ہو جائے گا اس لیے بات اگر حقوق کی ہے جس کا ایک مرتبہ پروگرام ہو جائے وہ روایت بن سکتا ہے وہ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہے گلشتہ سال بھی ہم نے یہ پروگرام کیا یہ ویڈیو ہے آپ کا ایسے جو پھانا تھا رہا ہے یہ ویڈیو ہے پھر جلے سال بھی کیا تھا تیرا کیا خیال ہے جو ایک مرتبہ اس سچو کسی کی بیٹھت میں تھانا کھا کے چلا جائے وہ تو روایت بن سکتا ہے اور جس کانفرنس میں تمہارے سلے کی پوری انتظامیہ تھانا کھا کے چلی جاتی ہے وہ آج تک روایت نہیں بن سکی ہے مجھے روایت کا معنی سمجھائیے ہم پڑے لکھے لوں چلو نہیں ہے تم پڑے لکھے لوں روایت کا معنی سمجھائیے لیکن یہ حسان سمجھو صوفی رفیق کا کہ وہ اپنے بیٹے کے حسان شباب کر رہا ہے جب ہم کریں گے وہ اور چیز ہوگی میں نے پچھلے انیس جون کو بھی یہی کہا تھا کہ اس روایت کو مانو اندر سے نہیں مانتے چلو وقت نبھانے کے لئے مانو اندر سے نہیں مان سکتے چلو وقت نبھانے کے لئے مانو اور انشاءاللہ دو بنیادیں مجھے نظر آ رہی ہیں ایک انیس سو پچاسی میں انجمن کی بنیاد رکھی گئی جو آگے چل کے سپاہ سابہ بن گئی اور ایک انیس سو ستاسی میں اس کانتھرس کی بنیاد رکھی گئی چلو وہ بنیاد رکھنے والا کوئی اور ہوتا اس کی بنیاد رکھنے والا کوئی اور ہوتا پھر تو شاید آگے پیچھے ہو جاتی لیکن ان دونوں کی بنیاد رکھنے والا ایک شخص ہے یا تو وہ ختم ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جائے گی اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو یہ بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے